Top Grade App میں آپ کو پاسٹ پپرز کہاں ملیں گے چلیے بتاتا یہ ہم ایپ کے ہوم پیج پہ ہیں اس میں اگر میں ٹیسٹ سیشن پہ کلک کروں ٹیسٹ سیشن کے بٹن پہ کلک کروں تو یہاں پہ اب سارے کی سارے سبجیکٹس لوڈ ہو گئے میں کسی بھی سبجیکٹ پہ کلک کرتا ہوں سی میں فیزکس پہ کلک کرتا ہوں تو فیزکس میں یہ پاسٹ پپرز کا آگے موڈیول آگیا ہے پاسٹ پپرز پہ اگر میں کلک کرتا ہوں تو یہ سی میں یہاں سے all past questions اٹھا لیتا ہوں all difficulty levels اٹھا لیتا ہوں اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ سارے کی سارے past questions آگئے اب جو بھی syllables میرے دماغ میں ہیں کوئی ایک topic یا پوری کی پوری ایک book whatsoever جو بھی میرے دماغ میں ہیں اور جو بھی past questions particularly میرے mind میں ہیں میں کیا کروں گا ان کو چوز کروں گا سی میں UHS کے past questions کرنا چاہا رہا ہوں تو UHS کے emplikate کے past questions پہ کلک کیا اور next کے بٹن پہ سے کلک کیا اب دیکھیں کہ اس میں UHS کے past papers نے force and motion میں سے 28 questions total آ چکے ہیں اچھا انہی past questions کے count کے accordingly ہم نے آگے importance کے tags بھی لگا دی تاکہ آپ کو سمجھ رہے کہ اچھا یہ والا جو section اور sub section جو ہے یہ exam کے لیے کتنا important ہے بارہ یہ اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں سے force and motion کے سارے past questions نکالنا چاہتے ہیں force and motion پہ کلک کریں اس کے سارے سارے topics لوڈ ہو گئے اس میں سے سے آپ کہتے ہیں جی میں نے یہ دیکھنا ہے کہ جو displacement velocity اور acceleration میں سے past questions کیسے آئے ہیں UHS کے اندر آپ صرف اس کو کلک کریں اور اس کے بعد آپ اس کا test create کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک بہت زیادہ commonly بچے questions پوچھتے ہیں بچے کہتے ہیں ہمیں پورے کا پورا paper جا وہ pdf کی شکل میں دکھایا جائے کہ سن 2023 میں کون سا paper آیا تھا اپنی گیٹ کے UHS کا اور 22 میں کون سا آیا تھا دیکھیں جو یہ جو paper ہے pdf کی form میں یہ تو market میں generally available یہ جانس مرسی آپ even گوگل میں ڈال کے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو اصل ڈیوٹی ہے past papers کی وہ کیا ہے کہ آپ کسی ایک topic کے تناظر میں سارے کے سارے past questions کو attempt کریں so top grade واحد app ہے جس نے سارے کے سارے past questions کو compile کر دیا ہے اب کسی بھی ایک topic کے past questions کو نکال سکتے ہیں کسی بھی ایک topic کے past questions کو سنسٹم پر نکال سکتے ہیں سی اب دیکھیں UHS کے past questions کو دین میں رکھتے ہوئے displacement velocity اور acceleration میں سے یہ دس questions پاس میں آئے ہوئے ہیں جہاں سے دس کے دس questions کا میں test create کر سکتا ہوں یہ دیکھیں test start ہوگئے اور اب جب میں اس ایک topic کو ذہن میں رکھ کے سارے past questions attempt کروں گا اور اس کے بعد جب میں اس کی book پڑھوں گا اب جو میری book کی reading ہوگی وہ میری اپنی مرضی کی reading نہیں ہوگی وہ امتحان کی مرضی کی reading ہوگی یا میں کہتا ہوں وہ reading ہوگی through the eyes of exam جو کی important ہے so پورے پورے past papers attempt کرنے سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ topic wise past questions attempt کریں topic wise past questions آپ کو perfect بنا دے ہیں آپ کی تیاری کو perfect بنا دے ہیں I hope that I have answered your question thank you very much